اے ایسے لے کر زی تاک اس کی ہر بات جھوٹ ہوتی اگر نہیں جھوٹ ہوتی پاکستان کے بچے بچے کو پوچھ لیں مریم نواز کس کو کہتے ہیں وہ بولے گا جھوٹیم عورت کو کہتے ہیں مریم نواز جس نے میرے ہان کے ساتھ بے وفائی کی ہے ما اس کا نام کیا اس کی تصویر دیکھنا کوارا نہیں کرتا ہے بیان چننے کی بات کر رہی ہے کہ بائیس کروڑ عوام جب قبول ہی نہیں کر رہی تو یہ کس بغیرتی کے ساتھ کس ڈٹائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کس بندے نے ان کو حق دی ہے چوراسی سیٹو والا کیسے ہمارا وزیر اعظم ہو سکتا ہے نواز شیف کو سپورڈ کرنا ایک ایسا میں جرم سمجھتا ہوں جو نقابل معفی ہے جو میرا لیڈر کہتا ہے نا عمران حان ان سے آتھ مل آیا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے پارٹی بدلنا گناہ نہیں ہے لیکن جب آپ میرا ووڈ لے کے اسمبلی میں جائیں گے جو میں نے عمران حان کے نام پر ووڈ دیا ہے وہ آپ بیس پچیس کروڑ میں بہی دیں گے تو میں آپ کی اجزال پر آپ کے ہاندان پر لانل بہیتا ہوں مریم نواز صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہے اس کی شکل میں سب سے بڑا جو پراپو گھنڈا ہے وہ پاکستان کے اندر آئے جس نے چار سال عوام کے اوپر بات دیئے کیا دیں گے آپ مریم نواز کی بات کو سیریس لے رہے ہیں آپ نہیں سیریس لے رہے ہیں نہیں میں نہیں سیریس لے رہے ہیں کیونکہ وہ ایک ایسی عورت ہے جو ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے اس کے اے سے لے کر زی تاک اس کی ہر بات جھوٹ ہوتی ہے اگر نہیں جھوٹ ہوتی پاکستان کے بچے بچے کو پوچھ لیں مریم نواز کو کس کو کس کو کہتے ہیں وہ بولے گا جھوٹی عورت کو کہتے ہیں مریم نواز مریم نواز کا نام ہی جھوٹی ہو رہا تھا آپ اس کی بات کو سیریس لے رہے ہیں مریم نواز کا نام ہی جھوٹی ہے تو اتنے عوام کیوں اس کے جلسے میں کل دیکھتے ہیں کونسی عوام تھی کل 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 کی بات ایک کنال کے پلاڈ میں دو سو بندہ کٹھا کر کے اوپر سے کیمرہ مروا کے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو بولیں گے کہ عوام تھی تو عمال نہیں عوام تھی دو کنال کے پلاڈ میں یا ایک کنال کے پلاڈ میں وہ جلسہ کرتے ہیں جلسہ کونسا کرتے ہیں اتنا تو آج ادھر وہاں جو ابھی آدھے گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے جو مجمع لگے گا نا وہ مریم نواز کے جلسے سے زیادہ وہاں ہی در ہوگی آپ نواز شریف کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ نواز شریف کو سپورٹ کرنا ایک ایسا میں جرم سمجھتا ہوں جو نقابل معافی ہے اور دوسرے نمبر پہ میں جو میرا لیڈر کہتا ہے نا عمران حان کہ اگر ان سے ہاتھ ملایا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے وہ کیوں کہتا ہے نواز شریف نے کون سا ایسا بندہ چھوڑا ہے جو پاکستان کے حلاف بولا ہو اور نواز شریف اس کی گود میں نہ جاگے بیٹھا ہو میرا ضمیر نہیں گوارہ کرتا نواز شریف کو سپورٹ کرنا چودریوں کا ضمیر گوارہ کرتا تھا جب خان صاحب نے الہا کیا تھا یا ایمکی ایم کو کرتا تھا جب ان کو الہا کیا تھا دیکھیں وہ ایمکی ایم جو تھی آج سے دس سال پہلے ایمکی ایم مور تھی جس کو وہ غدار چلا رہا تھا ہلتا حسین ٹھیک ہے وہ جب لندن میں چلا گیا ایمکی ایم کی ٹوٹل باڈی بدل گئی تو کافلی 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 کا کیا ہے دیکھیں ایک سیاسی بیان ہوتا ہے وہ اگر احان صاحب نے دے ریا تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے لیکن ان کے آج تا کوئی کرپشن تو نہیں ثابت ہوئی وہ تو آج مریم نے بھی کہا کہ میرے خلاف ہو کوئی کرپشن آکھ مجھے جیل میں ڈالے یہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں نا یہ تو اپنا سارے ثبوت آگ لگوا دیتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں جس دن شباز شریف آیا اس نے پہلی عرکت کیا کروائی ہے اس نے نیم میں بندہ بیج کے اپنے سارے ریکارڈ کو چوری کروانے ہی کوشش کی ہے وہ تو ایک گارڈ کو میں سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں جس نے اپنی نوکری کو ہترے میں ڈال کے اس بندے کی نشان دے گی اور چیرمن صاحب آ کے اس کو پکڑ کے پولیس کے والے لے کر کے گئے آپ کہتے ہیں آگ لگوا دیتے ہیں تو پھر خان صاحب جو دوہزار تھارہ کے اندر دعوی کرتے تھے وہ کس کے لیے کیے جاتے تھے وہ ان کے لیے کیے جاتے تھے آپ دیکھیں کہ عمران ہاں نے جس کو سزا دے نہیں کوشش کی یا کون سا ایسا بندہ شریف فیملی کا جس کے عدالتوں نے تفضل نہیں دی آپ بات تو پوری سن لیں نواز شریف کو کس نے بھیجا باہر کس نے بھیجا آپ کو نہیں پتا یہ ہمارے معذر جائش صاحب آن نے باہر بھیجا وزیر صحت کس نے کس نے بھیجا آپ مجھے یہ بتائیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہان صاحب نے بولا تھا کہ سات طرف کے سیکیورٹی بانڈ جمع کروا دو تو یہ عدالت نے کیوں پچاس روپے کے سٹام پیپر پر ان کو باہر بھیج دیا پھر عدالت نے کیوں نہیں پوچھا جو جس بندے نے گواہی دی تھی وہ آج وزیراعظم بن کے بیٹھا ہوئے کیوں نہیں پوچھا کہ وزیراعظم بننے سے پہلے اپنے بھائی کو تو لے کیا اور جو عدالتوں سے مفرور ہوا ہوئے تو پھر خان صاحب کو رحم کس پہ آیا تھا اگر عدالت نے سارا کچھ کیا کسی پہ بھی نہیں رحمت آپ میڈیا کے لوگوں نے اس ٹائم پریشر ہی اتنا کریئٹ کر دیا تھا کہ نواز شریف کو ہر بندہ سمجھتا تھا کہ نواز شریف کو آپ باہر بھی نہ اس کے ساتھ اس کو باہر نہ بھی نہ اس کے ساتھ نائنصافی ہوگی اللاج کروانے کے لئے باہر انہوں نے دیکھیں بات سنیں ہر ملک کا قانون ہے کہ دوسرے جتنے بھی موالی کے نا ان کے ساتھ انہوں نے موائدے کی ہوتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی بندہ اگر سزای آفتاب کے ملک میں رہے گا تو ہمیں حق کا صلحہ کہ ہم اسے جا مرضیب الوالے ان بغیرتوں نے ان کو لٹیروں کو پتا تھا کہ ہم نے پاکستان کو لوٹ کے لندن میں جا کے پناہ لینی ہے انہوں نے تری سال کو مد کی لیکن ان کو یہ کہا بھی گیا کہ آپ یہ موائدہ کریں لیکن ان کو پتا تھا کہ ہم نہیں کہا لکھو پناہ لینی ہے انہوں موالی میں ہمارے ملک کا جو قانون ہے نا اس کے مطابق ریکویسٹ کی جا سکتی ہے اس بندے کو انٹرپول کے ذریعے نہیں لائے جا سکتا ٹھیک ہے نہیں لائے جا سکتا جی سب سے پہلے میں آپ کے سوال کا بھی جواب دیتا ہوں لیکن میں دو سوال آکے سنے ہیں میں ان کو ذرا کلیر کرتا چلوں آپ نے بولا ہے کہ نوازشریف باہر کیسے گیا ہے ہماری گورمینڈ میں اب سر آپ سب سے پہلے تو یہ جمہوری نظام ہے نا یہ آپ دیکھیں ہمیں ملا کدر سے ہے مسلمانوں کو کدر سے ملا جمہوری نظام اسلام میں نہیں ہے اسلام میں یہ نظام نہیں ہے اور یہ ہمیں دیا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ مطبع مسئلے اپنے فیصلے کروا سکے ہیں اب دیکھیں نا خان صاحب نے ایک بل جو نہ مرد بنانے والا پرائیمنٹر تھے نا وہ تو وہ بھی الپاس نہیں ہو سکا مطبع پرائیمنٹر اگر اس نظام میں چاہے بھی کچھ کرنا تو وہ بہت سارے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں آگے وہ اس نظام میں جو کرتے تھے اسے طریقے سے کیوں نہیں کر لیا جیسے وہ یوسف راگلانی والا ہوا تھا جیسے وہ یوسف راگلانی والا ہوا تھا سارے دیکھیں میں بات آنا کہ بل پیش ہو آتھا نا خان صاحب نہیں کیا تھا نا ان کے بیسے لیکن پاس نہیں ہو سکا جیسے بھی کو ازارش کیا ہے کہ اس طریقے سے کیوں چرا لیا یار اب دیکھیں خان صاحب خود جا کریں سب کے بھوڑ دالتے نہیں آپ وہاں لیاقت کو نہیں سنا میں سنتے نہیں آمر لیاقت کو میں سنتے نہیں آمر لیاقت کو میں بے اوفا آدمی کو سنتے نہیں جس نے میرے خان کے ساتھ بے اوفائی کی ہے ماں اس کا نام کیا اس کی تصویر دیکھنا کوارا نہیں کرتا ہے بیان سننے کی بات در رہی ہے پارٹی بدلنا جو ہے وہ بھی گناہ نہیں ہے پارٹی بدلنا گناہ نہیں ہے لیکن جب آپ میرا ووڈ لے کے اسملی میں جائیں گے جو میں نے عمران حان کے نام پر ووڈ دی ہے وہ آپ بیس پچیس کروڑ میں بیہنیں گے تو میں آپ کی اجزاد پر آپ کے ہاندان پر لانت بیہتا ہوں لیکن وہ ووڈ یوز تو نہیں ہوئے کیوں نہیں یوز ہوا وہ جو ایم کیم آئی ہے ایم کیم آئی ہے ان کی طرف بات تو سن لیں نا میری بات تو سن لیں آپ ایم کیم جو آئی ہے یا باپ پارٹی جو آئی ہے وہ کس کو دیکھ کے آئی ہے آپ کو پتہ ہے وہ جو فیصل صاحب زواری ہے اس نے کیا بیان دیا اس نے کہا عمران اسماعیل کو اس نے ملاقات کر کے بولے کہ ہم نے نہیں تھا جانا لیکن زرداری نے آپ کے ستارہ لوگوں کے ساتھ ہماری ملاقات کروای ہے ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ ہم اگر آپ کے ساتھ بھی رہیں گے نا آپ کی حکومت گر جائے گی لہذا ہم نے کہے نہیں آپ مجھے یہ بتائیں عدم اعتماد دعائیں اس لئے کرتے تھے کہ یہ ان کا بین کا چہرہ بین کا کرنا تھا آپ کو نہیں پتہ شباز شریف نے پرسو کیا کہا ہے کہ مداحلت ہوئی ہے سازش ہوئی ہے وہ شباز شریف کو میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ اگر اتنی باہلاق اور باہت جرت آدمی ہیں تو اس نے سب سے پہلے بیان دیا کہ میں ہاتھ کی تفتیش کرواؤں گا اگر ہاتھ سچا ہوا تو میں استیفہ دے دوں گا اگر وہ اتنی باہلاق تھا نا تو کہتا کہ میں پہلے ہاتھ کی تفتیش کرواؤں گا اس کے بعد ووٹنگ کرواؤں گا اس کے بعد بات سن لیں آپ بات سن لیں جو اس نے بیان دیا کہ میں اگر ہاتھ کی تفتیش کرواؤں گا ہاتھ سچا ہوا تو میں استیفہ دے دوں گا ان کی بغیرتی کا عالم دیکھیں کہ اب وہ حد مان رہے ہیں فلور آف دا سیملی کے فلور میں کھڑے ہوگے کہ یہ ہاتھ سچ ہے اور سامبر کے بیٹھا ہوئے ہمارے ہاں پہ سامبر کے بیٹھا ہوئے ہم نہیں ان کو قبول کریں گے ہم نہیں قبول کرتے ہیں آپ یہ مجھے بتائیں کہ بائیس کروڑ عوام جب قبول ہی نہیں کر رہی تو یہ کس بغیرتی کے ساتھ کس ڈٹائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کس بندے نے ان کو حق دی ہے 84 سیٹو والا کیسے ہمارا وزیراعظم ہو سکتا ہے ہاں مجھے اتنا بتا دے اگر 142 سیٹو والے کو انہوں نے نکال دیا ہے بات سن لینا آپوزیشن سپورٹ نہیں کی آپوزیشن نے بغیرتی کی ہی ہے آپوزیشن نے بغیرتی کی ہی ہے میں ایک بندے کو اس کے والد صاحب یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے اس کے والد صاحب کو گالیاں نکالتا ہوں اس کے والد صاحب کو برا بلا کہتا ہوں اور پھر یہ بندہ آگے میری گوڑ میں بیٹھتے تو یہ کیا ہے بغیرتی نہیں ہے بلاول نے کیا کیا ہے بلاول نے ان کی گوڑ میں جگہ لی ہے ان کی جو گوڑ میں اپنے آپ کو پناہ دی ہے جنہوں نے اس کی والدہ کی برہنا تصویریں ہیلی کیپٹر سے لوگوں کے گھروں میں پھینگوائی تھی یہ میرے بزرگ میرے سے اس ٹائم مطلب اپنی جوانی کی عالم میں تھے انہوں نے دیکھی ہوں گی تصویریں ادھر جتنے لوگ آئے ہیں میری ایج نہیں اتنی لیکن انہوں نے سب نے دیکھی ہوں گی جو مچور ہیں جو ہمارے بزرگ آئے ہوئے ہیں انہوں نے سب نے دیکھی ہوں گی یہ چیزیں آپ کے جو منہرہ پرکان تھے ان کو کیوں نے لگ رہے ہیں میری یہ بات سنیں میری یہ بات سنیں کہ جو کرپٹ آدمی ہوتا ہے جو کرپٹ آدمی ہوتا ہے وہ کیا لینے آتے ہیں سیملی میں جب تین سال ساڑھے تین سال میرے کپتان نے کرپشن نہیں کرنے دی انہوں نے بیس پچیس کروڑ کی آفر دے کہ ان کی آنکھیں باہر آگئی تھی کون ہے کون کہتا ہے اسے بولے نہ اسے بولے نہ وہ جو نور علمہان ہے اسے بولے نہ اپنے حلقے میں تو جا کے دکھائے راج ریاض نے عید کی نماز کدھر پڑھی ہے وہ اپنی فیصلہ بار کی کہ یورپ آدم میں جا کے دکھائے